جب مکشمیر کی سرکار جب مکشمیر کے سٹوڈنٹس کو لے کر گمبیرتا کے ساتھ سوچوچار کر رہی ہے یہ خبریں سٹریٹ لائن پر ہم نے آپ تک پہنچائیں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو عید الازحہ کی بہت بہت مبارک بات یہ عید تمام لوگوں کے لئے خوشیاں لے کر آئے اور یہ عید خاص طور پر تمام سٹوڈنٹس کے لئے ایسپرنٹس کے لئے ان تمام بچوں کے لئے جو لمبے وقت سے محنت کر رہے ہیں ان تمام بچوں کے لئے خوش خبریں لے کر آئے ذراعی سے یہ خبر مل رہی ہے کہ جب مکشمیر کی سرکار وہ ریکروٹمنٹ ڈرائیو جس ریکروٹمنٹ ڈرائیو کو لے کر بار بار سرکار نے یہ کہا کہ یہ فاسٹ ٹیک ریکروٹمنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد جب مکشمیر کے نوجوانوں کو نوکریاں دی جائے اس ریکروٹمنٹ ڈرائیو کو دوبارہ سے شروع کرنے جا رہی ہے حالانکہ وہ ریکروٹمنٹ ڈرائیو رکی ہی نہیں تھی لیکن آپ جانتے ہیں کہ اپ ٹیک کو لے کر جو بوال ہوا اس بوال کے بعد سرکار نے یہ تیہ کیا جو ذرائع کے حوال سے خبر ملی تھی ان نے یہ تیہ کیا تھا کہ جب تک جب مکشمیر لڈاک ہائی کوٹ اس معاملے میں فیصلہ نہیں کرتی اور وہ نہیں بتاتی کہ ان کی اپ ٹیک کو لے کر رائے کیا ہے اور کوٹ کا فیصلہ نہیں آتا اور جب تک سٹوڈنٹس کی انگزائیٹیز کم نہیں ہوتی اور انہیں سسٹم کے اندر وشواس پیدا نہیں ہوتا تب تک اس ریکروٹمنٹ ڈرائیو کو روکا جائے گا حالانکہ لیفٹنٹ گوانر منوت سنہ نے یہ کہا تھا کہ جے کے سس بی نے جب یہ کہے کہ ہم تیار ہیں اور ہم امتحان کرانا چاہتے ہیں اور ہم امتحانوں کے لئے تیار ہیں تو ہم فوراً امتحان کی اناؤسمنٹ کریں گے اور فوراً ہم چاہیں گے کہ جب کشمی سروس سیلیکشن بورڈ ریکروٹمنٹ کا سلسلہ شروع کرے لیکن اس کے بعد سرکار کو جو ان کے لیگل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی یہ کہا یہی کہا کہ چونکہ معاملہ جب کشمی لدہ خائی کوٹ میں ہیں اور ایپ ٹیک کو لے کر شکوک و شبہات بچوں کے ذہنوں میں ہیں اور انہوں نے شکوک و شبہات کے چلتے اور جو کچھ کوٹ کے سامنے رکھا گیا ہے اور اس کے بعد جو سنگل بینچ کی ججمنٹ آئی تھی ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہی اپینین بار بار سرکار کو دیا کہ اگر بچوں کو ریزرویشنز ہیں تو سرکار کو دوسرا کوئی راستہ لینا چاہیے اور وہ راستہ لینا چاہیے جس میں بچوں کو یہ وشواس اور یہ یقین ہو جائے کہ سسٹم بالکل ٹرانسپرنٹ ہے اور ٹرانسپرنسی کے ساتھ سسٹم کام کر رہا ہے باوسوک ذرائع کے مطابق اب حکومت اور اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اپریل کا مہینہ جو سارے کا سارا ہے وہ جی ٹوینٹی کی تیاریوں میں چلا گیا اور جی ٹوینٹی کے ختم ہونے کے فوراً بعد امرنات یاترہ اس کے بعد کینڈریہ گرہ منتری عمید شلق کی جمع کشمیر کی وزیڈ اور اس کے بعد جو اب سننے میں آ رہا ہے کہ پردھان منتری نرندر موڈی بھی آنے والے دنوں میں جمع کشمیر آ سکتے ہیں اور ان کی بھی ایک بڑی اور مہاریلی جمع کشمیر میں ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جمع کشمیر میں ہیں ان ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کو لے کر کینڈر سرکار کی گمبیرتہ اور کینڈر سرکار کی آئی نے جس طریقے سے ان تمام پروجیکٹس کو پریورٹائز کر کے رکھا ہے اس کے چلتے جمع کشمیر کی سرکار کے پاس چیزوں کو لے کر اور خاص طور پر وہ معاملے جو معاملے کوٹ کے آدھین ہیں ان کو لے کر سوچنے کا وچارنے کا سمیں نہیں مل رہا تھا آپ جی ٹوئنٹی ہو چکا کینڈر گرہ منتری کا جو جمع کشمیر کا وزٹ تھا وہ بھی ہو چکا اور پردھان منتری کا وزٹ آنے والے دنوں میں ہوگا لیکن اس کے بیچ میں آپ جو یہ ونڈو جمع کشمیر کی سرکار کے پاس ہے حالانکہ اس ونڈو میں بھی جمع کشمیر کی سرکار کو امانات یاترہ کی تیاری کرنی ہے لیکن اب حکومت نے باوصوق ذرائع کے مطابق یہ تیہ کیا ہے کہ حکومت دوبارہ سے جمع کشمیر سرسلیکشن بورڈ میں جو ریکروٹمنٹ ڈرائیو رکی ہوئی تھی اس ریکروٹمنٹ ڈرائیو کو شروع کرنے جا رہی ہے جو اعتراضات اٹھائے گئے ان کو بھی گم بھیرتا کے ساتھ لیا گیا ہے جو ایپ ٹیک کے اوپر آروپ لگے ان آروپوں کو بھی سرکار نے پہلے ہی گم بھیرتا کے ساتھ لیا تھا اور گم بھیرتا کے ساتھ لینے کا ایک گم بھیرتا کے ساتھ چیزوں کو لیا گیا ہے اس کا ایک ادھارن یہ کہ سرکار نے کہا کہ ریکروٹمنٹ ڈرائیو تب تک استغیت رہے گی جب تک جمع کشمیر لدہ خائی کورٹ سے اس معاملے میں فیصلہ نہیں آتا اب سرکار کے پاس آپشنز کیا ہیں اور یہ جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سرکار کے پاس آپشن نمبر ون یہ ہے کہ وہ ری ٹینڈر کرے اور ری ٹینڈر میں آپ جانتے ہیں وقت لگے گا اور ری ٹینڈر ان کے بعد جو ہے ایک کمپنی کو چنا جائے گا اس کے بعد ان کو اٹھے کا دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ کمپنی جو ہے جمع کشمیر میں امتحان کرانا شروع کرے گی دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ جمع کشمیر سرکار کے پاس یہ ہے جو ان کے پاس پرویجن بھی باز آبتا ہے اس میں ایک کمپنی کو چنا جا سکتا ہے اور اس کو ذمہ داری سرکار دے سکتی ہے کہ آپ جمع کشمیر میں ریکروٹمنٹ کے انتحانات کروائیے اب جمع کشمیر کی سرکار کیا کرتی ہے تو سرکار نتے کرنا ہے مگر ذرائع صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جمع کشمیر کی سرکار نے جو ریپورٹس یوٹیوب کے اوپر الگ الگ یوٹیوبرز ڈال رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ ہو رہا ہے جو الگ الگ ویب پورٹلز کے اوپر آروپ پرتی آروپ جمع کشمیر سرکار سیلیکشن بورٹ کے اوپر یا ریکروٹمنٹ ڈرائیوز کے اوپر لگ رہے ہیں ان تمام کی ایک ریپورٹ تیار کرنے کے لیے جاچ اجنسیوں کو کہا ہے اور جو لوگیں آروپ لگا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی سمپرک سادنے کے لیے کہا ہے کہ سمپرک ساد یہ اور ان سے پوچھئے کہ جو آروپ یہ لوگ لگا رہے ہیں ان کے پاس اگر ان آروپوں کو صد کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہیں تو وہ پیش کریں تاکہ سرکار ان میں آگے بڑھے اور ان میں بھی کاروائی کریں اور اگر سرکار کو لگے گا ان معاملوں کو بھی کسی جاچ اجنسی کے حوالے کیا جائے گا سرکار گمبیرتا کے ساتھ لے رہی ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی یوٹیوبر کچھ کہہ رہا ہے تو سرکار اب اس کو سن رہی ہے اور گمبیرتا کے ساتھ سن رہی ہے اور اس کے بعد سرکار تتھیوں کے آدھار پر ہیں ید یہ تتھیوں کے آدھار پر ہیں تو اس معاملوں میں کاروائی کی جائے اور اگر تتھیین ہیں اس میں سچائی نہیں ہے اس میں حقیقت نہیں ہے تو بھی جاننے کی کوشش کی جائے کہ آخر کار اس یوٹیوبر کا مقصد کیا ہے یہ کیوں ان تمام چیزوں کو پبلک پلیٹ فارم پر رکھ رہا ہے اور اس کا کارن کیا ہے ظاہر سے بات ہے سرکار نے اپنی ایک سیسائی شروع کی ہے اور سرکار جہاں تک باوسوک ذرائع کا کہنا ہے ریکروٹمنٹ کو لے کر اتنی گمبیر ہو گئی ہے کہ سرکار نے یہ تیہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اگست جولائی کے مہینے میں جلد سے جلد کوشش کی جائے کہ کس طریقے سے ہم ایک راستہ نکالیں جس راستے کو نکال کر ہم یہ انشور کریں کہ پندرہ اگست کے بعد یا اگست کے مہینے میں جو ہے یہ انتہان دوبارہ سے شروع ہو جائیں ریکروٹمنٹ ڈرائیو دوبارہ سے شروع ہو جائیں بچے اپنی پڑھائی کرنا شروع کریں بچے اپنی کتابوں کی طرف لگ جائیں اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں جہاں تک سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ کا تعلق ہے اس میں آلڑی امتحان ہو چکا ہے اس میں دور باقی ہے تو معاملہ چونکہ کوٹ کے آدھین ہے اس میں دیکھنا ہوگا کہ سرکار اس میں کیا راستہ نکالتی ہے دوسرا جئی سیول جل شکتی کا تعلق ہے اس میں بھی معاملہ کوٹ کے آدھین ہے اس میں بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار کیا راستہ نکالتی ہے اس کے علاوہ سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ کے لیے سات سو کے قریب سات سو سات سو کے قریب قریب پوسٹیں وہ ریفر ہو چکی تھی جمعکشمی سرکار سیلیکشن بورڈ کو ان کو لے کر سرکار نے یہ تیہ کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ جمعکشمی سرکار سیلیکشن بورڈ سے ہی ان پوسٹوں کو فل اپ کروایا جائے گا اس کے علاوہ فنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی پوسٹیں ہیں جے ہی الیکٹرکل کی اور کئی امپورٹنٹ اور کئی امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں جن کو جے کے سیس بی کو پوسٹوں کو ریفر کیا گیا ہے اور ایڈوٹائز کرنا باقی ہے کچھ تو ایڈوٹائز ہو چکی ہے کچھ اور کو ایڈوٹائز کرنا باقی ہے تو یہ تمام چیزیں تب ہو پائیں گی جب جمعکشمی سرکار سیکشن بورڈ کو یا تو ایک نئی اجنسی امتحان کرنے کے لئے ملے یا کوئی راستہ جمعکشمی سرکشن بورڈ اور سرکار مل کر نکالے سرکار گمبھیرتہ کے ساتھ پر سوچ وچار کر رہی ہے پر ہائیس لیولز پر یہ تیہ ہو چکا ہے کہ اب جمعکشمی کی جو رکی ہوئی ریکروٹمنٹ ڈرائیو تھی اس کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے اور اس ریکروٹمنٹ ڈرائیو کو نومبر سے پہلے پہلے جمعکشمی میں مکمل کرنا ہے اس میں سب انسپیکٹر کی جی سیول جل شکتی کی ایکاونٹ اسٹینٹ فنانس کی یہ تمام وہ پوسٹیں جن کو لے کر سرکار کا یہ ماننا ہے کہ اس سارے ہیومن رسورس کی ہمیں ضرورت ہے اور ہیومن رسورس کو جل سے جل جمعکشمی کی سرکار کا حصہ بنایا جائے تاکہ یہ لوگ کام کرنا شروع کریں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آلڑی ایک تین ممبر کی کمیٹی بھی بنائی گئی جس کو یہ کہا گیا کہ بتائیے کیا ری سٹرکچر کریں جمعکشمی سرکار سیلیکشن بورڈ کو تو اس کمیٹی کی بھی کچھ سفارشات آئی ہیں اور ان سفارشات پر بھی سرکار کام کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جیک ایس ایس بی کو ری سٹرکچر کیا جا سکتا ہے اس کے اندر کوئی ردو بدل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور ان تمام چیزوں پر بھی سرکار سوچ بچا کر رہی ہے لیکن عید العزہ کے اس مبارک موقع پر آپ تمام لوگوں کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ لگاتار پچھلے دو مہینوں سے سٹریٹ لائن کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے معاملہ کوٹ میں ہے جو معاملہ کوٹ کے عادین ہے اس میں کوٹ سوچ بچار کرے لیکن سرکار چونکہ یہ ظاہر سی بات ہے سرکار جو ہے اس کا کام ہے عام لوگوں کے دکھڑے سننا اور عام لوگوں کے دکھ تغلیف کو دور کرنا اور خاص طور پر نوجوان جن حالات سے گزر رہے ہیں سوسائٹل پریشر ہے زبردست نوجوانوں کے اوپر یہ جو سوسائٹی کا پریشر ہے جس کے چلتے اب سرکاری ملازمت آپ یوں سمجھ لیجئے آپ کے لئے بیج آف آنر بن جاتی ہے جہاں پر آپ کی سرکاری ملازمت آپ کے گھر کے حالات کو تبدیل کرنے والی بن جاتی ہے تو اس سوسائٹل پریشر کے چلتے سرکار نے بھی باوسوک ذرائع کے مطابق ان تمام چیزوں کا نوٹس لیتے ہوئے پیوٹر کے اوپر کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کیا کچھ لکھا جا رہا ہے سب چیزوں کے اوپر سرکار کی نظر رہتی ہے اور خاص طور پر جو بچے سرکاری ملازم بن رہے ہیں آپ سے بنمر ونتی اور آگرے جو کچھ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا ہے یا لکھا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ جب آپ سرکاری ملازم بن جائیں گے وہاں دکھے گا کہ آپ سرکار کی آلوچنا کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتا کیونکہ آپ جانتے ہیں حکومت آج کل آپ کی سوشل میڈیا کی پروفائل آپ کا انسٹرگرام آپ کا ٹویٹر سب کچھ سکین کرتی ہے تو آپ جب نوکری میں نہیں ہیں ملازمت میں نہیں ہیں جذبات میں آ کر گصے میں آ کر آپ بہت کچھ لکھ دیتے ہیں لیکن جب آپ کی سرکاری ملازمت لگ جائے تو فوراں اس کو ڈیلیٹ کرنے کا کام کریں کیونکہ وہ غصہ تھا وہ ناراضگی تھی جب نوکری لگ جائے اس کے بعد وہ غصہ اور ناراضگی دونوں چیزیں دور ہونی چاہیے تو خبر آپ کے لئے عیدالعظہ کس مبارک موقع پر کل ہے تمام لوگوں کو میرے طرف سے بہت بہت عید کی مبارک بات اور دعا میری یہ کہ جلد سے جلد جمع کشمیر کی حکومت آپ کو یہ خوشخبری اپنے ٹویٹر ہنڈل سے سنائے کہ انہوں نے کیا راستہ نکالا ہے جس راستے سے جمع کشمیر سبسلیکشن بورڈ میں رکوی ہوئی ریکروٹمنٹ ڈرائیو دوبارہ سے شروع ہوگی اور اس ریکروٹمنٹ ڈرائیو کو نومبر سے پہلے پہلے مکمل کرنے کی جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں پر مہر لگے گی تو آپ لوگوں کو دوبارہ سے عیدالعظہ کی بہت بہت مبارک بات اور دعا یہ کہ جلد تمام لوگوں کی ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع ہو اور ہمیں موقع ملے کہ ہم ایگزام سینٹروں کے باہر سے لائیو کریں اور بتائیں کہ سرکار نے دوبارہ سے ریکروٹمنٹ ڈرائیو جو شروع کی ہے اس ریکروٹمنٹ ڈرائیو کے لئے کیا کچھ انتظامات کیے ہیں اور یہ بھی کہ جب سرکار راستہ نکالے وہ راستہ بھی آپ تک پہنچائیں کہ کیا راستہ سرکار نے نکالا ہے تو آپ لوگ اپنی کتابوں پر دوبارہ سے بیٹھ جائیں محنت دوبارہ سے کرنا شروع کریں اور ظاہر سی بات ہے محنت دوبارہ سے کرنا شروع کریں اور اس ریکروٹمنٹ ڈرائیو میں آپ لوگ پارٹسپیٹ کریں اور امید اور توقع یہ کہ آپ لوگ حوصلہ نہیں ہاریں گے ہمت نہیں ہاریں گے میں سمجھتا ہوں کہ دو بار تین بار آپ دو بار امتحان دے چکے ہیں تو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو گاؤں دیہات سے آتے ہیں پہاڑی علاقوں سے آتے ہیں اور یہاں پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے ماں باپ فون کرتے ہیں پیسہ تھوڑا سا ہے اسی پیسے پر سارا کچھ سارا کچھ نر بھر کرتا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن ان حالات سے دو چار ہونا اور ان حالات میں سیم نہیں ہونا ان حالات میں خود کو بنائے رکھنا ان حالات میں پریشان نہیں ہونا ان حالات میں اپنی انرجیز کو ڈرین نہیں ہونے دینا ان حالات میں غصے میں آ کر کوئی الٹا سیدھا قدم نہیں اٹھانا ان حالات میں ٹوٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر یا انسٹرگرام کے اوپر چیزوں سے آپ لوگ بچیں گے پرہز کریں گے کیونکہ آپ لوگوں نے سرکاری ملازمت کرنی ہے اور یہ وقت اور یہ دور وہ نہیں ہے جس وقت اور جس دور میں آپ سوشل میڈیا کے برے کچھ لکھ دیں اور اس کا بعد میں آپ کی سرکاری ملازمت کے اوپر اثر نہ پڑے آپ جانتے ہیں آلڈیڈی یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں بازہ پتہ جمع کشمی سرکار کی پولیسی ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا ٹویٹر انسٹرگرام فیس بک جس جو بھی آپ کا سوشل میڈیا ہینڈل ہے اس کو سکین کیا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا اس کے اوپر آپ کے وچار کیا ہے سوچ کیا ہے تو کوئی بھی ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے کوئی بھی ٹویٹر کا سٹیٹس شیئر کرنے سے پہلے کوئی بھی آپ اتنی جنگ ٹپنی کرنے سے پہلے دھیان سے سوچ لیا کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سرکاری ملازمت کرنی ہے یا آپ نے کوئی پرائیویٹ نوکری کرنی ہے تو اگر آپ میں پرائیویٹ نوکری کرنی ہے تو جتنی مرضی اتنی آلوشنہ سرکار کی کریے سرکار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایک پرائیویٹ آدمی ہیں لیکن اگر آپ کو سرکاری ملازمت کرنی ہے تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ پر سی ایس آر یوں سمجھ لیجئے جب آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تب سے ہی لاغو ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں سمجھتا ہوں کچھ سارے وقت اس سارے دور سے ہم گزرے ہوئے ہیں فرسٹریشن بہت ہوتی ہے غصہ سسٹم کے پر بہت آتا ہے ناراضگی بہت ہوتی ہے اور بہت کچھ کرنے کا من کرتا ہے لیکن اس وقت میں اس ٹائم پر اپنے ہوشنک ہونا اپنے غصے کو اپنے غصے کا اظہار اس طریقے سے نہیں کرنا کہ وہ کل آپ کے لئے مصیبت کا باعث بنے آپ کسی جلسے کا حصہ ہیں آپ کسی جلوس کا حصہ ہیں اس جلسے اور اس جلوس میں جلسے اور جلوس کو آگیا گے چلانے والے ہیں جو لیڈر ہیں انہیں پتہ نہیں امتحان میں بیٹھنا بھی ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے لیکن آپ کو جن کو امتحان میں بیٹھنا ہے آپ کو بھی وہاں پر سعیم رخنا ہے آپ کو پیشنس رکھنی ہے اپنے وقت کا انجزار کرنا ہے اور جب اپنا وقت آتا ہے تو آپ نے محنت کی ہوئی ہے امتحان میں بیٹھیں گے اور نتیجہ نکلے گا اور آپ سیلیکٹ ہوں گے اس لئے آپ اس فریسٹریشن والے اس پریشانی والی فیز کے لیے بھی میری دعا رہے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بھگوان باہی گروہ جیسوس کرائیسٹ آپ تمام لوگوں کو حمد دے طاقت دے کہ آپ اس فیز سے بنا اپنا کچھ نقصان کی یہ جو ہیں وہ باہر نکلیں نقصان سے میری مراد یہ کہ ذہنی طور پر اگر آپ پریشان ہیں تو وہ آپ کے ذہن کا نقصان ہے اگر آپ گصے میں ہیں تو گصہ انسان کو کمزور کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس گصے سے بھی آپ کمزور ہو رہے ہیں لیکن آپ کے گصے سے آپ کی ناراضگی سے آپ کے ٹوٹر پر گالی گلوچ کرنے سے آپ کے انسٹاگرام پر فیس بک پر یوٹیوب پر گالی گلوچ کرنے سے کیا سسٹم کے اندر آپ نے کوئی بدلاو دیکھا نہیں سسٹم اپنی سپیس پر چل رہا ہے سسٹم اپنے ٹائم لائن پر چل رہا ہے آپ کے شور کرنے سے آپ کے گصہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی جگہ سوج بوج سمجھ اور اکلمندی سے جب آپ کہیں پر کوئی پوسٹ لکھتے ہیں جس میں گصہ نہیں ہے جس میں ناراضگی نہیں ہے اور آپ بڑے طریقے کے ساتھ سرکار کو اپنی بات کہتے ہیں تو سرکار بات سنتی ہے اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی پولٹیشنز کی راجنیتاؤں کی بنتی ہے اور اس میں بھی آج سننے کو ملا ہے کہ بھارجنتہ پارٹی کے یوہ نیتا بی جوائی ایم کے ادھاکش تے جس بھی سوریہ جمہو آئے تھے ان کو لے کر بھی سننے کو ملا کہ سرکار کے ساتھ انہوں نے بھی بات کی ہے اس کے علاوہ بھارجنتہ پارٹی کے کئی اور نیتاؤں نے نیشنل کانفرنس کے کچھ نیتاؤں نے بات کی ہے اور اس کے علاوہ اپنی پارٹی کے نیتاؤں نے بات کی ہے اب یہ کس حد تک صحیح ہے یہ تو نیتا جانتے ہوں گے یا آپ لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ ہمیں ان میں سے کسی نے کنفرم نہیں کیا کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی لیکن سننے میں آیا کہ ان لوگوں نے بات کی جس کے بعد سرکار نے انہیں بھی یہی کہا کہ ہم ایک مہینے کے اندر اندر اس پروسس کو دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ ریکروٹمنٹ ڈریو ایک مہینے کے اندر اندر شروع ہو جائے گی اور ہم جلدی سے جلدی کوشش کریں گے کہ جتنی بھی پوسٹیں ہم نے جیک ایسی بی کو ریفر کری ہیں اور جن پوسٹوں کے اگینس کسی قسم کا کوئی اوبجیکشن نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے جلد سے جلد ان تمام پوسٹوں کو فل اپ کیا جائے تو ایک بار آپ سے پھر سے غزارش اید کل اچھے سے منائیے مگر غزارش یہ سیم رکھئے پیشنس رکھئے تھوڑا انتظار ہو سکتا آپ کو اور کرنا پڑے اس کے بعد ریکروٹمنٹ ڈریو شروع ہوگی اور خاص طور پر وہ جنہیں سرکاری ملازمت کرنی ہیں ان سے ملی یہ غزارش کہ آپ نے غصے پر قابو رکھیے